موسیقی گزشتہ روز ایک ہی شخص نے دو مختلف جگہوں سے گھر میں گز کر سائیکلوں کی چوری انجام تھی یہ واقعہ عثمان شاہی افضل گنج میں پیش آیا جس کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جہاں ایک ہی شخص دو الگ الگ ویڈیوز میں چوری کی واردات انجام دے رہا مخامی پولیس نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ ان چوروں سے چوکن نہ رہیں اور اپنے چیزوں کی حفاظت کریں انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عثمان شاہی کے مکین اور قرائداروں کو الارٹ رہنے کی گزارش کی انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اینہوں نے کہاں نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اور اینہوں نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے جو اپنی ماں کو ہسپٹل سے واپس لا رہا تھا اسے روک کر ماسک نکالنے کو کہا اور اسے ماسک نہ لگانے کا چالان کر دیا اس طرح اگر پولیس کا عوام کے ساتھ ایسا ہی بتاؤ رہا تو عوام کووڈ نائنٹین سے نہیں بلکہ پولیس کی چالانات وہ ظلم سے مر جائے گی حکومت کو چاہیے کہ اس بات پر سنجیدگی سے خور کرے دیکھئے اس شخص کا کیا کہنا ہے یہ سلامتی ہے میں ہسپٹل سے آ رہا تھا والدہ کو لے کے ہواہ دیو پوریل پریس روکے روکے جو ہے ہواسپٹل سے آ رہا تھے والدہ کو لے کے یہ پاس اب یہ ریپورٹس کا آخpert آتے دوائیں کے چکے آتے سب باتایا ہوں موسیقا کمیشنر ٹاسک فورس ویسٹ زون ٹیم نے تین افراد جن کی شناخت وینڈی دنڈی نکھیل ریڈی میٹا شاونتی اور تمانا پلی وینو کے طور پر کیا ہے انہیں نقشترہ بار بوین پلی سکندرباد سے گرفتار کر لیا بتایا گیا کہ یہ افراد الیگل طریقے سے بلیک فنگل انجیکشنز میں استعمال ہونے والے عدویات کو بلیک مارکٹنگ میں جو کہ تین سو پندرہ روپے کا ہے اسے بارہ ہزار روپے میں فروخت کر رہے تھے پلس نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے خبزے سے ان دوائیوں کو برامت کر لیا اور اس سلسلے میں ایک کیس ترج کرتے ہوئے کاروائی شروع کر دی شہر ہیدرباد کے علاقے قیام نگر پلہ نمبر 176 کے پاس ایک شخص کی جانب سے زومیٹو میں رویل جیوس سینٹر سے آرڈر دیا کیا جس کے بعد اسے کینسل کر دیا کیا اس دوران زومیٹو ڈیلیوری بوئی نے میڈیا سے بات کرتے میں بتائے کہ اس شخص کی جانب سے پہلے آرڈر دیا کیا پھر اسے کینسل کر دیا کیا اور جب زومیٹو ڈیلیوری بوئی وہاں پر پہنچے تو اس شخص نے ان کے ساتھ بتتمیزی کی اور آرڈر انہیں دینے کا بھی مطالبہ کیا بسورت دیگر پینالٹی ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا دیکھئے زومیٹو ڈیلیوری بوئی کا اس زمن میں مزید کیا کہنا ہے ڈیلیوری بوئی ریاستی وزیر فائنانس ٹی حریش راو نے اطالع راجندر کی جانب سے ان کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی سخت مزمت کی اور کہا کہ وہ ٹیارس کے ایک وفادار دسپلین سپاہی ہیں پارٹی کی تشکیل سے آج تک ان کے لیے پارٹی کے مفادات ہی عزیز رہے وہ پارٹی کے ایک رکن ہے پارٹی کی خیادت انہیں جو بھی ذمہ داری سونپے گی وہ اس کو بخوبی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں چیف منسٹر ان کے والد کے برابر ہیں اور میرے استاد ہیں ان کی خیادت میں وہ کام کرتے ہیں یہ بات ہم ماضی میں کئی مطبع کئی موقعوں پر کہہ چکے ہیں پھر ایک بار کہہ رہے ہیں کہ جب تک جسم میں جان ہے وہ ٹیارس میں رہیں گے اور چیف منسٹر کی خیادت میں کام کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے